آج میں آپ لوگوں کے لیے اپنا سب سے زیادہ موسٹ وائرل فیشل کی ریمڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ لوگوں کی سکن اتنی زیادہ چٹی گوری اور برائٹ ہو جائے گی جی ہاں اور اس کے جسٹ ٹو سٹیپ ہیں ٹو سٹیپ کو اگر آپ لوگ فالو کر لیتے ہیں میرے کہنے کے مطابق تو آپ لوگوں کی سکن بہت زیادہ گلوسی اور شائننگ ہو جائے گی ایون کہ آپ لوگ اس کو سردیوں میں ہفتے میں تین سے چار بار استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کے اس کے ریزرٹس ہیں دو چمچ ہم لوگوں نے اس کے اندر لے لینا ہے چاول کا اچھی برینڈ کا چاول ہوگا تو آپ لوگ کے فیس پہ بہت اچھا ریزرٹ آئے گا اور ہف چمچ ہم لوگوں نے اس کے اندر چینی کا شامل کر دینا ہے جو کہ آپ لوگ کے سکن کے پر بہت زیادہ شائننگ لائے گا اور آپ لوگوں نے اس کے اندر روگنے بادام کے تین سے چار ڈراب ڈال دینے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ لوگ کوکونٹ آئل بھی استعمال کر سکتی ہیں پھر میں نے اس کے اندر ہیلورونی کیسٹ ڈال دیا ہے اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ لیمن کے کچھ ڈراب بھی اس میں ایڈ کر سکتی ہیں پھر ہم لوگوں نے اس میں کچھا دودھ شامل کر دینا ہے اور اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ بالکل کریمی ٹیکسٹر یہ بن کے تیار ہو جائے اور پھر ہم لوگوں نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اچھے طریقے سے اپلائے کر دینا ہے تقریباً 15 منٹ اس کو ہم لوگوں نے اپنے فیس پہ لگانا ہے اور پھر ہم لوگوں نے اس کی اچھے طریقے سے 5 منٹ تک اس کی کلنزنگ کرنی ہے جتنی اچھی کلنزنگ ہوگی اتنا ہی اچھا ریزرٹس آئے گا پھر اکلا ہمارا سٹیپ ہے ماسک کا ہم لوگوں نے ماسک بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک ادر ایک چاہیے اور اس کی جسٹ ہمیں چاہیے ہے وائٹ وائٹ ہوں ہم لوگوں نے اس کی لے لینی ہے اور جتنا آپ کا فیس ہے اس کے حساب سے آپ لوگ نکال لیے گا اور ایک چمچ ہم لوگوں نے اس کی اندر چینی کا شامل کر دینا اب اس کو اتنا وزک کرنا ہے کہ یہ بالکل فومی ٹیکسٹر بن جائے اگر آپ لوگ اندر زیادہ طاقت ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے کہ یہ جب آپ لوگ اس کو اٹھائیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر یہ آج ہے اس طریقے سے تو آپ لوگوں نے اس کو اپنے فیس کی پر لگا لینا ہے اور پندرہ منٹ اس کو اپنے فیس کی پر چھوٹ دینا ہے چاہے تو اسی طریقے سے وواش کر لیجئے گا چاہے تو آپ لوگ اس کو کلنزنگ کر کے وواش کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا فالو ضرور کیجئے گا اللہ حافظ